میں نے ایک جگہ دیکھا کہ ایک شادی شدہ آدمی کا ناجائز رشتہ چل رہا تھا ایک شادی شدہ عورت سے اس آدمی نے کچھ وقت پہلے اس عورت سے نکاح کر لیا جبکہ اس عورت کا طلاق ابھی نہیں ہوا تھا اب کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ اس آدمی کے ہاں کھانا ہی نہیں کھانا چاہیے کیونکہ اس نے ایسی عورت سے نکاح کیا جو کسی اور کے نکاح میں تھی کچھ لوگ ایسا بھی کہہ رہے ہیں کیونکہ اس عورت کا اس خوان کے ساتھ ایک ہی گھر میں رہنے کے باوجود بھی کافی وقت سے نہ بات چیت ہے نہ کوئی جسمانی تعلق رہا ہے اس کی وجہ سے نکاح ٹوٹ گیا ہے اس مسئلے پر تھوڑی تفصیل بیان کریں جزاک اللہ شوہر اگر بیوی سے دس سال بھی الگ رہے نا تو اس نکاح پر کوئی فرق نہیں پڑتا دس سال بھی اگر وہ گھر سے دور رہے اور دس سال وہ ایک دفعہ بھی اپنی بیوی سے بات چیت نہ کرے پھر بھی ان کا نکاح برقرار رہتا ہے یہ بلکل فضول بات ہے کہ وہ چونگے گھر میں الگ رہتے تھے لہذا جب تک اس نے طلاق نہیں دی جدائی نہیں ہوئی تو عورت کا نکاح واقعی رہتا ہے یہ بات بلکل ٹھیک ہے ایسے لوگوں کا بائیکارٹ کرنا چاہیے کوئی عورت دوسرے کے نکاح میں اس سے آپ کیسے نکاح کر سکتے ہیں بلکل ناجائز اور حرام ہیں اور جو لوگ اس طرح کے حرام کاموں کا ارتکاب کرتے ہیں ان کا علیل اعلان بائیکارٹ کرنا چاہیے تاکہ وہ عبرت کا نشان بنیں اور لوگ اس سے سبق حاصل کریں یہ تو اسلام کے حکام کا اللہ کی حدود کا مذاق اڑانے کے مترادف ہے اور اس کی وجہ سے جب عذاب آتا ہے وہ پھر سب پر آتا ہے وہ پھر کسی خاص آدمی پر نہیں آتا کہ اس نے گناہ کیا ہے تو اس پر عذاب آئے گا السلام علیکم مفتی صاحب صلات و توبہ کی نماز کے سجدوں میں سبحان اللہ کے بعد کلمہ طیبہ پڑھ سکتے ہیں اس میں کوئی حرج کی بات نہیں سلام علیکم مفتی صاحب میں انڈین کشمیر سے ہوں ہمارے یہاں پر ایک گنگا ہے نہ سنتا ہے نہ بولتا ہے اور مسجد میں جا کر موزن سے پہلے جا کر ازان دیتا ہے اور ہماری مسجد میں اس طرح سے دو ازان ہوتے ہیں یعنی ایک گنگے کی ازان دوسرے موزن کی ازان کہ ہم گنگے کی کو زبردستی روک سکتے ہیں ازان دینے سے قرآن و سنت سے ہمیں واقف کرائی دیکھیں اصولی طور پر تو اس کو سمجھانا چاہیے جب ایک موزن مقرر ہے تو اسی کو ازان دیتا ہے جاہر ایک گنگا ہے اور بہرہ ہے بے وقوف مجنون دیوانہ تو نہیں ہے نا تو آپ اس کو سمجھائیں بڑوں کو بٹھا کے ضرور رکھنا چاہیے ایک موزن مقرر ہے تو اسی کو ازان دینی چاہیے اور بات یہ بھی ہے کہ گنگا آپ کہہ رہے ہیں گنگا ہے تو گنگا ازان کیسے دیتا ہے وہ گنگا ہے بول نہیں سکتا تو ازان کیسے دیتا ہے وہ تو ایسی آوازیں نکالتا ہوگا اس کو ازان تھوڑی کہتا ہے یا آپ گنگا کچھ اور لکھنا چاہ رہے تھے اس کی جگہ آپ نے گنگا لکھ دی اس کی وضاعت کریں گنگا ہے تو ازان کیسے دے گا وہ مفتی صاحب اگر سونا ساڑھے ساتھ تولے سے کم ہے اور بیوی کے پاس کوئی نقدی ہے اور آئے گی زکاة کے ایام میں نقدی کا شوہر کو بیوی مالک بنا دیتی ہے آئے ایسی صورت میں بیوی سے زکاة ساکت ہو جائے گی زکاة اگر ایسی صورت میں یعنی زکاة فرض ہونے سے پہلے پہلے تاریخ آنے سے پہلے پہلے اس نے دے دی زکاة تو ساکت ہو جائے گی لیکن اس طریقے سے اپنے سے زکاة تو آپ ساکت کر دیں گے لیکن اس کی وجہ سے جو اس طرح آپ نے آپ کو عبادت سے بچانا اس کی وجہ سے جو اور مشکلات اور تکلیفیں آئیں گی تو اس کو جب آپ سفر کریں گے تو پھر آپ چاہیں گے کہ یہ زکاة میں ڈبل ادا کر دیتی اور کم از کم ان نصیبتوں سے میری جان چھوٹ جاتی اس طرح کے ہیلے اختیار کرنا یہ ٹھیک نہیں ہے مفتی صاحب سوالی کہ قضا نماز میں تقبیر پڑھنا ضروری ہے یعنی اگر میری اثر کی نماز ایک مہینے سے ترق ہو گئی ہے تو اب جس جب اس کی قضا پڑھنی ہوگی تو کیا ہر چار رکعات کے بعد تقبیر کہنا پڑے گا نام وانی مسرور کشمیر سے پڑھ لیں تو اچھی باتیں ضروری نہیں ہیں اگر آپ نہیں پڑھیں گے تو نماز پر کوئی فرق نہیں پڑھے گا نماز آپ کی ہو جائے گی تقبیر پڑھ لیتے ہیں تو اچھی بات ہے اچھا جناب مفتی صاحب السلام علیکم ورحمت اللہ کیا جمعرات کی مغرب کے بعد سورہ کا آپ تلاوت کر سکتے ہیں ولی محمد کشمیر انڈیا سے اصل تو یہی ہے کہ آپ جمعرات کی رات یعنی شب جمعہ میں اس کو پڑھیں تو بالکل پڑھ سکتے ہیں اور جمعہ کے دن بھی پڑھنے تو اچھی بات ہے لیکن اصل یہ ہے کہ شب جمعہ میں اس کو پڑھا جائے السلام علیکم ورحمت اللہ مفتی صاحب خیریت سے ہیں مفتی صاحب بات یہ ہے کہ جیسے کسی کو کسی بھی برادری میں کوئی لڑکی پسند ہے اور ہم لڑکی کو پسند ہیں اور گھر والے راضی نہیں ہوتے مفتی صاحب تو کیا شادی کر سکتے ہیں کہ نہیں کیا بات ہے ہم بتا دیجئے پلیز آپ کی بہت مہربانی ہوگی مفتی صاحب دعا کی درخواست السلام علیکم لیکن نکاض شادی تو بالکل کر سکتے ہیں شریعت نے تو یہ کہیں لازم نہیں کیا کہ آپ اپنی کاسٹ میں یا اپنی برادری یا کمیونٹی میں شادی کریں گے لیکن اس کے لئے یہ طریقہ اختیار نہ کریں کہ آپ ماں باپ کو بلکل بائی باس کر دیں ماں باپ کو کوشش کریں ان کو رضا مند کرنے کی ان کو بتائیں کہ بھئی میں کیوں کرنا چاہ رہا ہوں وہاں کیوں نہیں کرنا چاہ رہا اور ماں باپ کو بھی یہ بات سمجھنی چاہیے اگر لڑکا یا لڑکی اس کو خود کوئی جگہ پسند ہے اور آپ سمجھتے ہیں کہ یہ ایک کفو ہے ایک برابری کے ہیں خاندانی اعتبار سے ہر لحاظ سے جو شریعت نے بھی اس کو سامنے رکھا ہے کہ بھئی کوئی ایک دوسرے کی کوئی برابری ہونی چاہیے یہ نہ ہو کہ خاندانوں میں بہت زیادہ فرق ہو اس کی وجہ سے پھر مسائل ہوتا ہے تو اگر ماں باپ بھی سمجھتے ہیں کہ یار یہ ایک دوسرے کی لیویل کے ہیں اور کوئی مسئلہ نہیں ہوگا ان کو تو پھر صرف اس وجہ سے ریجیکٹ کر دینا کہ چونکہ یہ خود کر رہے ہیں لہذا ہم ان کی بات نہیں مانیں گے یہ بات ٹھیک نہیں ہے بہرہل اگر کوئی نکاح کر لیتا ہے نکاح ہو جائے گا شادی بھی ہو جائے گی بٹ یہ ریکمینڈڈ ہرگز نہیں ہے اس کی وجہ سے بعد میں بہت مشکلات پیدا ہوتی ہیں اسلام علیکم مفتی صاحب کیا یوگا کرنا جائز ہے جی یوگا کرنا جائز ہے اس کے اندر یہ ایک ورزش ہے اس کو ہندووں کے ساتھ مشابہت قرار دینا میرے خیال میں اس کو ٹھیک نہیں ہے ہاں اس میں جو ایسے آسنز ہیں جو ان کی خاص عوادت ہے ہندووں کی وہ آسنز جو کام ہے وہ آپ نہ کریں اس کے علاوہ جو یوگا کی ورزش ہے بلکل ٹھیک ہے اور بہت بہترین ورزش ہے میں نے جتنی ورزشیں کیے مجھے تو اس میں جو ذاتی طور پر جو ورزش سب سے زیادہ پسندے وہ یوگا کی ورزش پسندے اور اس میں جس طریقے سے جسم میں جسم کی صحیح ورزش ہو پاتی ہے اور میرے خیال سے بہت بہترین ورزش ہے میں تو لوگوں کو ریکمینڈ کرتا ہوں کہ بھئی یہ ورزش کرنی چاہیے تو اس کا بہت فائدہ ہوتا ہے اور مستقل کرتے رہنا چاہیے جو ایسے خاص آسنز ہیں جو ان کی عبادت کا ان کا دینی شعار ہیں ان سے اوائٹ کریں باقی یوگا کرنے میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے